سمندری چوفان کراچی کی جانے پڑھ رہا ہے شہر پر سیاہ بادلوں کا ڈیرہ ہے اور ساٹھ کلومیٹر سی گھنٹا کی رفتات سے ہوای بھی چل رہی ہے اسی بارے میں مزید بات ہوگی سیف ریپورٹر احمر رحمان خان سے جو سی ویو پر ہی موجود ہیں احمر بتائیے ہواوں کی آواز لہروں کا شور حفاظتی اقدامات انتظامیہ نے کیسے کیسے کیے جی کرن بلکل حفاظتی اقدامات جو ہے وہ یہاں پر اٹھائے گئے ہیں باقاعدہ پولیس کی نفری یہاں پر ڈیپلائی ہے جو کہ مسلسل چکر لگا رہی ہے کسی بھی شخص کو سمندر کے پاس بھی جانے کی اجازت نہیں ہے ہوا کی جہاں تک آپ نے بات کی کہ کتنی تیز ہوا چل رہی ہے تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھتری پکڑنا بھی مجھ سے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوا کا اتنا پریشر ہے اتنی زیادہ تیز ہوایں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ امریلہ تک سمالنا مشکل ہے کراچی میں اب کراچی سے تقریباً ایک سو ستر کلومیٹر دور جا ہے یہ سمندری توفان اسنا جا ہے وہ رہ گیا ہے اور اس کے بعد سے آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً دو سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں کہ کراچی میں نہ صرف تیز ہوایں چل رہی ہیں بلکہ وقفی افعے سے بوندہ باندی یا پھر کسی کسی علاقے میں تیز بارش کا سلسلہ بھی جا رہی ہے اگر میں اپنے ناظرین کو سائل سمندر کی تازہ صورتحال دکھاؤں تو آپ کو صرف سناٹا ہی دکھائی دے گا کیونکہ پولس نے اس کو بلکل خالی کروا کے رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی بھی ناخوجگوار واقعہ یہاں پر پیش نہ آئے بہت شکریہ احمد رحمان خان